دھنیواد اپس صحابتی مہود ہے راشپتی جی کا جو ابھی باشن شریع نرین مودی جی کی اقبال ایمان اور انصاف کی سرکار کے سماویشی سرمسپرشی وکاس اور وشواس کے سنکلپ سے بھرپور ہے اپس صحابتی مہود ہے میں جب بات کر رہا ہوں اقبال ایمان اور انصاف کی تو یہ وہ سرکار ہے جس سرکار نے کی سماویشی وکاس سرمسپرشی وکاس کو سنکلپ بنا کر کے ہر ضرورت مند کی آنکھوں میں خوشی ان کی زندگی میں خوشحالی کے لیے کام کیا ہے اور پچھلے پانچ سالوں کام کیا اور جس کا نتیجہ ہے کہ جنتہ نے بھرپور اپنے آشرواز سے نریند موڈی جی کی سرکار اور ہماری پارٹی اور انڈیے کو نوازا دوہزار چودہ میں بھارتی انتہ پارٹی ٹوہنڈرڈ اینٹی ٹو سیٹس جیتی تھی جبکہ تھرٹی ون پرسنٹ ہمارا ووٹ شیئر تھا انڈیے جو ہے تھری ہنڈرڈ این تھرٹی سکس سیٹ جیتی تھی اور دوہزار انیس میں بی جے پی کو اکیلے تین سو تین سیٹ ملی اور شیئر تھا تھرٹی سیون پوائنٹ تھری سکس پرسنٹ اور انڈیے کو تھری ہنڈرڈ اینڈ ففٹی تھری انڈیے کو تھری ہنڈرڈ اینڈ ففٹی تھری سیٹیں ملی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پانچ سالوں تک سب کا ساتھ سب کا وکاس کہ سنکلپ کے ساتھ نریند موڈی جی کی سرکار نے کام کیا بینا بھید بھاؤ کہ ہر ضرورت مند تک وکاس کی روشنی پہنچے ڈیولپمنٹ ویڈاوٹ ڈسکریمنیشن اور ڈیولپمنٹ ویڈ ڈگنیٹی سممان کے ساتھ شتکش شکتی کرن اور بینا بھید بھاؤ کے سشکتی کرن اس سرکار کا سنکلپ تھا اور لچھ تھا اقبال کی جب میں بات کر رہا ہوں تو یہ ضروری ہے یہ سمجھنا جس سرکار کو ہم اقبال کی بات کر رہے ہیں اس سرکار کے موڈی جی کے آنے کے پہلے دس سالوں تک جو سرکار تھی وہ کیا تھی وہ سرکار جو ہے وہ کون پردھان منتری ہیں سپر پرائم میسٹر کون ہے سپر پی ایم او کہاں ہے سرکار کے ادھا دیش کو نانسنس نیوسنس کہکے پھار دیا جاتا تھا اور اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں ایک مجبور سرکار دکھائی پڑتی تھی وہ سمجھ جو مجبور سرکار تھی اس کو بدلا اور آج مضبوط سرکار ہے مضبوط اچھا شکتی کے ساتھ کام کرنے والی سرکار ہے آج جو ہے وہ کوئی سپر پی ایم او نہیں چلا ہے کہیں آج کوئی جو ہے وہ سرکار کسی بھی راشتی ہیتوں کے مددے پہ سمجھ ہوتے نہیں کر رہی ہے مضبوطی کے ساتھ دیش اور دیش کے وکاس کے لیے سمرپید بھاو سے کام کر رہی ہے میں نے اس لیے کہا کہ یہ اقبال کی سرکار ہے ہم جب انصاف کی بات کرتے ہیں تو انصاف اس آخری پائیدان پر کھڑے ہوئے ویکٹی کے ساتھ انصاف کی بات کرتے ہیں جس تک وکاس کی روشنی نہیں پہنچی ہم اس آخری پائیدان پر کھڑے ہوئے وکاس کی بات کرتے ہیں جس کو کی دشکوں سے اندیکھا کیا گیا جس کا کی راجنیتک شوشل تو کیا گیا لیکن سشکتی کرنہ نہیں کیا گیا ہم انصاف کی بات اس لیے کرتے ہیں اور انصاف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ تین سو ستر تین سو ستر جو ابھی ہمارے نیتا ویرودی دل غلام نبی آزاز صاحب کل اس کے بارے میں بہت انہوں نے غسماتم کیا اس کی بہت اسکوٹنی کی لیکن تین سو ستر کیا تھا تین سو ستر ہم لوگ سب لوگ جو لوگ بھی راجنیتک شیطر میں ساماجک شیطر میں کام کرتے رہے ہیں وہ ہر سمیں ایک ہی چیز سمجھتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ کون سی ایسی بادہ ہے جو جمہو کشمیر کو دیش کی پرگتی کی دھارہ سے روک رہی ہے کون سا ایسا کارن ہے جس سے جمہو کشمیر کے لوگ پرگتی کی دھارہ سے کٹ رہے ہیں یہ بار بار ہم لوگ سوچتے تھے اور بار بار کہتے بھی تھے مجھے یاد ہے اچھی طرح سے اپسوابتی مہود ہے کہ جس سمیں 98 میں میں لوگ سبا کا سرد سے تھا اور اس سمیں اٹل جی کی سرکار تھی میں سوچنا پر ساند راجی منطری تھا اس کے ساتھ ساتھ مجھے سنسدی کار منطرہ علیہ کا بھی کام ملا تھا اس سمیں جو ہے وہ پرمون مہاجن جی ہمارے نیتا اور اس سمیں سنسدی کار منطری کے روپ میں انہوں نے کام دیکھ رہے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا اس سمیں ہم نے کہا دے کہ ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ جہاں ہوئے بلدان مکر جی وہ کشمیر ہمارا ہے ایک ویدھان ایک سم ویدھان کی بات کرتے ہیں ایک نشان کی بات کرتے ہیں سکتر ایم پی لگیں گے ایک دوسری چوزوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تمام ویدھان سماؤں سے اسے ریٹیفائی کرانا پڑے گا وہ سمبو نہیں ہے ابھی چھوڑو اس کو میں تو پردان منطری نرین موجی جی کو اور عمیش شاہ جی کو بدھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے اس سچا ہی کو خوج بین کر کے کہ کوئی سم ویدھانی کے حصتہ نہیں ہے ایک نوٹیفیکیشن کے آدھار پر یہ ساری چیزیں چل رہی تھی اس کو ختم کیا یہ انصاف دلایا جمعورن کشمیر کے لوگوں کو لے او کرگل کے لوگوں کو دوسری انصاف کی بات ہے ٹرپل طلاق ایک کوریٹی ایک پرتھا سے جڑا ہوا ہے ہمارا یہ ہمارا دیش جو ہے ہمیشہ کوریٹیوں اور پرتھاؤں کو ختم کرنے والا دیش ہے چاہے وہ بالویوہ کا مددہ ہو چاہے ستی پرتھا کا مددہ ہو لیکن ٹرپل طلاق پہ جب بات آتی تھی اس کو جو ہے وہ سامپردائی ایک چشمے سے دیکھا جانے لگا وہ ختم کیا اس کے بارے میں قانون بنا اسی سزن نے قانون بنایا میں بڑھائی دیتا ہوں اس سرکار سزن کو اس کے ساتھی ساتھ انصاف کی بات کرتے ہیں چھے لاکھ وہ گاؤں جو گاؤں کی اندھیرے میں تھے چھے لاکھ وہ گاؤں جو غریب کمزور طبقے دلی پچھلے الف سنکھیک سواج کے تھے دی جی نے یہ انصاف کیا کہ ان چھے لاکھ گاؤں میں بجلی پہنچا دیا اور ان کے گھروں میں انجالا کر لیا اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو گرامی وڑ چھیتر ہیں اور خاص طور سے ابھی تک پانچ سال سے چھے لاکھ تو کل گاؤں ہیں نا اور ابھی پانچ سال سے ماننی پردان منطری کہہ رہے تھے کہ اٹھارہ ہزار گاؤں میں دی تو اس کا مطلب ہے سوٹی سیون سے لے کر آج تک ایک گاؤں میں تو بجلی نہیں تھی چھہ لاکھ گاؤں میں بجلی پہنچ گئی میں نے کہا منی نیتا ویروزی دل جی یہ کب پہنچی آپ نے دی کچھ پہنچائی ہے لیکن ہم نے چھہ لاکھ گاؤں تک آپ نے چھوڑ دیا تھا میں ایک انٹ کلیئر جن دلید گاؤں کو آپ نے چھوڑ دیا تھا جن پچھڑے گاؤں کو آپ نے چھوڑ دیا تھا جن غریبوں کے گاؤں کو چھوڑ دیا تھا جن الف سنکھکوں کا جن کا کہ آپ نے بہت ہی بے دردی اور شرمی کے ساتھ راج نیتی شوشڑ کیا ان کو چھول دیا تھا ان تک ہم نے پہنچائی اور آج چھے لاکھ گاؤں میں بجلی پہنچ چکی ہے سب ہی گاؤں میں پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ جو ساماجی سورچہ سے سمبندی سے سورچہ بیمہ یوجنہ چوبیس لاکھ چوبیس کروڑ ضرورت مندوں کو دیا گیا سوچھ بھارت ابھیان پردان منتی نرین موڈی جی کا اور ہماری سرکار کا ایک سنکل سوچھتہ کو لے کر ہے مہاتمہ گاندی نے ایک آواز اٹھائی تھی کہ ہمیں صفائی کرنی چاہیے سوچھتہ رکھنی چاہیے پردان منتی نرین موڈی جی نے اس کو شروع کیا اور مجھے اس بات کو آپ کے مادہم سے کہنے میں خوشی ہے کہ یارہ کروڑ سے زیادہ شوچالے گاؤں میں بنیں آج ایمان دار ایمان کی جب بات کرتے ہیں تو ایک پاردرشی سرکار دی گئی ایک بچولیوں اور بے ایمانوں سے مکت سرکار دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ ڈلی کے ستہ کے گلیارے سے ستہ کے دلالوں کی ناکے بندی اور لوٹ لابی میں تالہ بندی کی گئی اس ڈلی میں تمام لوگ جو لوگ ہیں سب کو معلوم ہوتا تھا کہ ایک ملٹی نیشنل لائزنگ کمپنیز کھولی رہتی تھی ملٹی نیشنل لائزنگ کمپنیز وہ کیا کام کرتی تھی کسی منطرالے میں کسی منطری کسی سرکار کے ادھکاری کے ساتھ لائزنگ کیا کرتی تھی آج آپ ایک بھی بتائیے کہ کوئی لائزنگ کمپنی یہاں پر رہ گئی ہے دلی میں اسی لئے میں نے کہا ستہ کے گلیارے سے ستہ کے دلالوں کی ناکے بندی اور لوٹ لابی میں تالہ بندی ہوئی ہے ایک چیز اب ایک ایسا سمجھ تھا کہ گھوٹالوں کے گرو گھنٹالوں کا ہی بول والا تھا اس دور ترقی کے انداز نرالے تھے چوترفہ کرپشن تھا ہر اور گھوٹالے تھے تو اس دور ترقی کی ایسی بات تھی کہ جدھر دیکھئے ادھر گھوٹالا میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا گھوٹالوں کی بارے میں اس کا جنتہ نے آپ کو جو ہے وہ حساب کتاب کر دیا ہے آرکتی قبرادیوں دیش کی سرچہ کے لیے کہیں نہ کہیں اگر کسی بھی روپ میں خطرہ ہے تو مضبوطی کے ساتھ اس کو اس سرکار نے نپٹا ہے اور ان کو نپٹایا ہے جب میں ہم پچھلی بار کی بات کر رہے تھے جب ہم کہہ رہے تھے کہ جنتہ نے ہمیں جنادیش دیا اور پرشنڈ اوٹوں سے ہمیں جیتایا تو اس سمیں بھی ایک شور مچتا تھا اس سمیں یہ شور مچتا تھا کہ سرجکل سٹائک پر سوال ہوتا تھا بالا کوٹ میں اگر آتنگوادیوں کا صفایہ ہوتا ہے تو اس پر بوال کیا گیا ایک طرف سوال جو ہے وہ ہمارے سیما پار سے پاکستان سے ہوتے تھے اور اس کے سر میں سر کہیں اور سے مل جاتے تھے یہ جو آج کی تاریخ میں جس طرح سے غیر ذمہ داری کا ویوہار اس سمیں کیا اس کا جنتہ نے حساب کتاب سود بیاج کی ساتھ کر دیا لیکن آج بھی آج بھی رسی جل گئی ہے بل نہیں گیا ہے اپسواتی مہود ہے آج بھی اگر آپ ویوہار دیکھیں آج بھی جو ہے وہ کام کرنے کا طریقہ دیکھیں تو اس میں کوئی بدلاؤں نے بینا نمبر کے نمبردار بنے ہوئے ہیں جنتہ نے نمبر دیا نہیں ان کا نہیں میں تو سب سے بڑا نمبردار ہوں میں تیہ کروں گا کہ جو ہے وہ دیش کے سراشا کے لیے کیا کرنا ہے آتنگوادیوں کو کیسے مارنا ہے تین سو ستر کیوں ختم کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے شاہین باغ میں کیا کرنا ہے اب مجھے تو بہت تعجب ہو رہا تھا جب ہمارے نیتہ ویروضی دل کل جب بول لہے تھے بہت ہمیشہ اچھے بولتے ہیں میں تو ان کو ایڈمائر کرتا ہوں لیکن کل مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی جو ہے وہ جمہو کشمیر کے مکھ منتری کے روپ میں بول لہے تھے ان کی ساری چیزیں تھیں کہ جمہو کشمیر نے یہ کیا گجرات نے یہ کیا جمہو کشمیر نے یہ کیا گجرات نے یہ کیا اور میں تو مدلسزن مستری جی کی طرف دیکھ رہا تھا وہ تو جمہو کشمیر کی جو ویدھان سبا ہیں اس میں شیف ویب بھی تھے اپنی پارٹی کے تو مجھے لگا کہ نیتہ ویروضی دل دیش کے بارے میں بات کریں گے اور جمہو کشمیر کو دیش سے ملنے اور دیش میں جو پرگتی کی مکدھارہ سے ملنے پر خوشی ظاہر کریں گے بلکہ ان کے مند میں جو ہے وہ اس خوشی نہیں دکھائی پڑی تو اس لیے میں نے جیسا کہا کہ یہ ایک ایسا سوال تھا جس سوال کو لے کر کے وہ اب آپ ناغرکتہ قانون کو لے کر کے بات کرتے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگتا اگر کل اس صدن سے یہ آواز اٹھتی اس صدن سے یہ آواز اٹھتی اور خود غلام نبی عزاز صاحب اس بات کو کہتے کہ ہندوستان کا کوئی بھی ناغرکتہ اور کسی بھی ناغرکتہ کی ناغرکتہ نہ خطرے میں ہے نہ ختم ہوگی اور اگر کوئی ختم کرے گا تو غلام نبی عزاز اور مختار رباس ناقبی پہلے اس میں جائیں گے یہ کہتے ہیں یہ میسج جانا چاہیے تھا لیکن وہ تو الٹا کہا کہ پورا دیش شاہین باگ بن جائے گا پورا دیش شاہین باگ بننے والا ہے آپ پورا دیش شاہین باگ بن جائے گا ارے صاحب یہ کہنا آپ بیچاری عورتیں میں انہیں یہ کوئی راشدروہی نہیں مانتا میں یہ نہیں مانتا کہ جو بچے ہیں وہ راشدروہی ہیں لیکن وہ گمراہ کیے گئے ہیں اور گمراہ آپ کے ذارہ کیے گئے ہیں آپ جیسی پارٹیوں کے ذریعے کیے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ تم یہاں بیٹھے رہو نہیں تو تمہیں ہندوستان سے باہر بھگا دی جاؤ ایک ہزار ہے دو ہزار ہے چار ہزار ہے دس ہزار ہے کروڑوں لوگ ہیں آپ ان کو سمجھا رہے ہوگے آپ بھگا دی جاؤ گے اور آپ نے اتنا بڑا بھے اور بھرم کا بھوت کھڑا کر دیا یہ جو بوگس بیشنگ برگیڈ ہے اس بوگس بیشنگ برگیڈ کا یہ افواہ پھیلانے کا اور اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا شڑیانتر اور ساجی شہر سے زیادہ کچھ نہیں ہے آپ کہتے ہو کہ ناغرکتہ کانون میں کیونکہ علف سنکھے کارمنطرہ علیہ کی ذمہ دائی دیکھتا ہوں اور علف سنکھے کارمنطرہ علیہ میں نے نہیں بنایا دوہزار چھے میں کولام ربی آزاز صاحب کی پارٹی اور کانگریس پارٹی نے بنایا سر سترہ مئی نائنٹی فٹی فائی جو ابھی گاندودہ کہہ رہے تھے کل کی کس ڈیٹ میں گاندھی جی نے کہا تو ابھی اس سے بڑا مہتقل وہ نہیں سترہ مئی نائنٹی فٹی فائی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے پانتھ مرزا ایگریمنٹ پانتھ یعنی کی پانڈیت گویند بللپن جو ہمارے دیش کے گرہ منٹری تھے اور مرزا جو کہ پاکستان کے اس وقت کے انٹیریئر مییسٹر تھے اس سمجھوتے میں اس سمجھوتے میں بہت اسپش طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سمجھوتے کے تحت دونوں سرکانے پاکستان میں موجود گئر مسلم تیر تھستلوں اور بھارت میں اپستی تیر تھستلوں کی بارے میں چندہ کریں گی یہ ایک مقوات اس کے بعد آپ نے دوہزار چھے میں علف سنکھے کار منٹرالے کا گھٹھن کیا چھبیس ٹونٹی نائن جنوری دوہزار چھے میں اس کے منڈٹ میں آپ نے کیا کہا جو منڈٹ کار آونٹن ہوتا ہے منٹرالےوں کو نائنٹی سکسٹی ون کی نیم آولی کے تحت اس میں آپ نے کہا کہ ویدیش منٹرالے سے پرامرش سے نائنٹی ففٹی فائیو کے پنت مردہ سمجھوتے کے انسار پاکستان میں غیر مسلم پوجہ اسٹھلوں اور غیر مسلم الف سنکھکوں کی چنتہ کرنی ہے ویدیش منٹرالے سے پرامرش سے پڑوسی دیشوں میں الف سنکھک سمداؤں سے سمبندی پرشنوں کی بھی چنتہ کرنی ہے یہ منڈٹ آپ نے دیا یہ کب دیا آپ نے دوہزار چھے میں دیا جبکہ مودی جی نہیں آئے تھے اب یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس منڈٹ کو کا سمان نہیں کیا کبھی آپ نے چنتہ نہیں کی کہ وہاں کے الف سنکھکوں کی کیا حالت ہے چوبیس پرسنٹ سے دو پرسنٹ کیسے رہ گئے کون سا نرسنگھار ہو رہا ہے کس طرح سے ان کا قتل عام ہو رہا ہے کس طرح سے ان کو جو ہے وہ پیوڑی تو پرتالیت کیا جا رہا ہے آپ نے چنتہ نہیں کی آپ کو منڈٹ بھی تھا آپ پنت اور مرزا ایگریمنٹ کے تحت منڈٹ ہو سکتا ہے وہ نہیں بھی ہوتا تو بھی آپ کی یہ نیتک ذمہ داری ہے آپ جو ہے وہ ایک انہیومن جو انجسٹیس ہو رہا تھا اس کو ہیومیٹیرین جسٹیس دے سکتے تھے ایک امانوی انیائے کو امانوی نیائے دے سکتے تھے آپ نے نہیں دیا جب ایک سرکار جب موڈی جی کی سرکار نے یہ کیا تو آپ نے جو ہے اس میں بہت چرچہ ہو چکی سیلیکٹ کمیٹی ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں چرچہ ہوئی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو ہم تو ویپ بھی نہیں جاری کر پا ہے تو ویپ چیف ویپی آپ کے چلے گئے تھے تو آپ ویپ کیسے جاری کرتے تو وہ ساری کی ساری چیزیں ایک کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آج ایک سوال کھڑا کر رہی ہے نیت پر سوال کھڑا کر رہی ہے خوبصحابتی مہت ہے میں بہت امانداری کے ساتھ بہت ہی گمبھیرتہ کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں چناؤ آتے ہیں جاتے ہیں آپ ہاریں گے آپ پھر ہاریں گے پھر کیا ہوگا معلوم نہیں لیکن جو ہے وہ چناؤ کے ساتھ دیش کے سوہاد کیا سودا نہیں کیا جا سکتا آپ جو ہے وہ بار بار میں بھی شاہین باغ کے بارے میں سن رہا تھا میں بھی دیکھتا ہوں لیکن شاہین باغ میں جو ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ آج جو ہے وہ جس طرح سے پولیس خلاصہ کر رہی ہے کہ آپ جو ہے آپ کے کچھ لوگ میں آپ کی پارٹی نہیں کر رہا ہوں کچھ لوگ وہاں پر بندوق لے کے گھومنے لگے بھیجے گئے کہ جا کے وہاں وائلنس کر دو وہاں پر ہنسہ پھیلا دو وہاں پر تیتر بیتر کر دو وہ تو ہو نہیں پایا لیکن اس کے پیچھے کی خطرناک مقصد اور منشاہ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک رہی ہے اور بہت ہی گمبیر رہی ہے اس لیے میرا اپسوابتی مہدہ اتنا ہی کہنا ہے کہ جنادیش کی چوٹ سے آدمی گھائل تو ہو سکتا ہے لیکن جنادیش کی چوٹ سے آدمی بوکھلا نہیں سکتا جنادیش کی چوٹ بہت گہری ہوتی ہے اور جنادیش کی چوٹ کو آپ کو ایکسپٹ کرنا ہوگا سویکار کرنا ہوگا اب دوہزار چودہ سے لے کر کے اور آج تک آپ نے جنادیش کا سممان کیا ہی نہیں ایک بیچائن آتما کی طرح آپ تڑکتے رہے کہ یہ مودی جی کیسے آگیا اس سممیں بھی آوارڈ وافسی شروع ہو گئی اس سممیں جو ہے وہ آہ صحیح شورتہ شروع ہو گئی اس سممیں جو ہے وہ ایک پورے دیش کو جو ہے وہ کس طرح سے ایک ورگ وشیش کو کیسے گمراہ کر سکو کسے بہکا سکو کس طرح درا سکو اور کس طرح سے اسے پرگتی کی دھارہ سے دور کر سکو اس کی کوشش ہوتی رہے لیکن مودی جی اپنے راستے سے نہیں ہٹے انہوں نے جب کہا ہی ہے انہوں نے کہا یہ میرے تیس ایک سو تیس کروڑ میرے ہندوستانی بھائی بہن ہے ہمیں ان کا بکاس کرنا ہے ہمیں ان کے آنکھوں میں خوشی اور ان کی زندگی میں خوشحالی لانی ہے اور اس سنکل کے ساتھ انہوں نے کام کیا کوششوں کے باوجود بھی وہ راستے سے اپنے کبھی نہیں جگے اب سوابتی مہود ہے آج جو ہے وہ دیش جو ہے وہ ایک ایسے دو راہے پر ہے جس میں کی ہمارے جو کچھ راجنیتک دل ہیں جن کے اپنے نہیں سوارت ہو سکتے ہیں وہ دیش میں ایک کہیں نہ کہیں سمویدھانک سنکٹ کی ستھی کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی سنگھ صاحب نے ایک بات کہی بہت اچھی بات کہی کہ ایک سمویدھان میں کیندر سرکار کو اور راج سرکاروں کو رسپانس بیلٹی دی گئی کی کیندری لسٹ میں کیا ہوگا راجیوں کی لسٹ میں کیا ہوگا کیندر کو کون سے قانون بنانے ہیں راجیوں کو کیا بنانے ہیں ناغرکتہ کس کا ایشو ہے ناغرکتہ سنسط کا عدیقار ہے کیندر کی سرکاروں کا عدیقار ہے اب اس میں کئی راجیوں سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ صاحب ہم تو نہیں مانیں گے اگر آپ کرم شروع کریں گے تو آنے والی دنوں میں آپ دیش کو کس کا راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں مجھے تو خوشی ہوئی کہ آپ کے بہت ورش صدس نے ایک بیان دیا تھا کہ نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ سنسط کے دونوں سطر دونوں صدن جو ہے وہ کوئی قانون پاس کرتے ہیں کوئی راجی کی ویدان سبا کہے گی کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس طرح کا جو کانسٹیوشنل کنفیوزن اور کہیں نہ کہیں ایک انارکی پیدا کرنے کی کوشش ہے اور اس کے پیچھے کی مقصد منشاہ ایک ہے شد روپ سے ایک ہے یہ دکھانے کی جن کو آپ نے گمراہ کیا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے گمراہ کر دیا لیکن کچھ ہو تو نہیں رہا ہے وہ تو اسی سی اے کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ناگرکتہ لینے کے لیے نہیں ہے دینے کے لیے ہے تو آپ تو تو آپ نے اور اس پر ٹھوک بجا کر کے اور بھرم اور بھے پیدا کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ لو دیکھو نا اگر ہوتا تو ہم تو ویدان سبا میں ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے یعنی کہ ایک پڑے سماج کو آپ پرگتی کی دھارہ سے وشواس کی دھارہ سے دھر اور بھے کے ماحول میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کبھی بھی کسی بھی لوگ تانترک ویہاستہ میں سب سماج میں ایکسپٹیبل نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بہت سی چیزوں میں بات ہوئی ہے میں کیول دو چیزیں آپ کو ضرور بتا کر کے اپنی بات کہنا ختم کروں گا کہ آزادی آزادی کے بعد جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے علم سنکھوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بٹوارے کے بعد ہندو لگ بھگ اس دیش میں ایٹی فور پرسنٹ اور الف سنکھے پندرہ پرتشت تھے الف سنکھے کو میں جو ہے وہ مسلم بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں اور پارسی بھی اس میں جو اگر اس میں اگر آپ ٹوٹل دیکھیں تو مسلم نو پرتشت تھے عیسائی ٹو پوائنٹ تھے سکھ ون پوائنٹ ایٹ نائن پرسنٹ تھے اور بہت زیرو پوائنٹ سیون پور پرسنٹ تھے اس طرح سے اسی طرح سے جو دو ہزار گیارہ کی جنگلنہ ہوئی دو ہزار گیارہ کی جنگلنہ ابھی تو جو جنگلنہ ہو رہی اس پہ بھی آپ نے سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی جنگلنہ میں حصہ مت لو یعنی کہ آپ اتنی بڑی جو کمیونٹی ہے اس کو آپ جو ہے وہ مردن شماری سے ہی الگ کر دینا چاہتے ہیں جنگلنہ سے ہی الگ کر دینا چاہتے ہیں کیا جنگلنہ پہلی بار موڈی جی آکے کر رہا ہے کیا ایک یاون میں ہوئی ایک سیٹ میں ہوئی اکھتر میں ہوئی ایک یاسی میں ہوئی نائنٹی ون میں ہوئی لگاتار ہر دس سال میں ہوتی ہیں اور پچھلی بار جو جنگلنہ ہوئی اس دو جنگلنہ میں آپ نے بہت دھول باجہ لبجا بجا آگے کہا ہم اس کو دیجیٹل کر رہے ہیں ہم تو اس میں جو ہے یہ ساری چیزیں جوڑنا ہیں اس سمیے جو ہے وہ پہلی جنگلنہ کے بعد جو کارڈ آپ نے ایشو کیا اس سمیے کی مہمہم راجپتی مہودیہ پرتبار پیٹل جی کو آپ نے اس سمیے بھیٹ کیا اس کے بعد یہ ختم ہوتا ہے لیکن میرے بھارت میں ہمارے دیش میں دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بھارت یہ ہندوستان الف سنکھکوں کے لیے جنت ہے اور پاکستان جہنم ہے اور جہنم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو نرسنگھار ہوا جو ایک بہت ہی بری طرح سے ان کا خاتمہ کیا گیا جس کی وجہ ہوئی کہ دو پرسنٹ رہ گئے لیکن ہندوستان میں جو نو پرسنٹ تھے وہ انیس ہو جاتے ہیں نو پرسنٹ الف سنکھک انیس ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جو الگ الگ کمیونٹیز ہیں ان کا بھی جو ہے وہ نمبر بڑھتا ہے ہم اس میں کوئی برا نہیں مانتے یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ دیش جو ہے یہ دیش جو ہے وہ سماویشی سنسکرتی کا دیش ہے یہ دیش جو ہے وہ دیش اگر اس دیش سیکولر ہے اور اس دیش نے جو ہے وہ سیکولرزم کا راستہ اور پنت نرپیشتہ کا راستہ چنا ہے تو اس دیش کے بہت سنکھک پنت کا ڈی اے سیکولرزم اور پنت نرپیشتہ کا ہے جس وقت پاکستان اسلامی دیش گھوشت کر رہا تھا تو اس دیش کے بہت سنکھکوں نے کہا کہ ہمارا دیش جو ہے وہ پنت نرپیش دیش ہوگا ہمارا دیش جو ہے وہ سیکولر دیش ہوگا یہ ہم نے نہیں چنائی ہم نے نہیں چنائی اس دیش کے بہت سنکھیکوں نے چنائی اور اس دیش کے بہت سنکھیکوں میں کہ دی ای نے میں صحیح شورتہ بھی ہے اس دیش کے بہت سنکھیکوں کے دی ای نے میں سماویشی سوچ بھی ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج دیش ہمارا دنیا میں دنیا کے سب سے بڑی لوگتانتک طاقت بنی ہوئی ہے آپ اس کو بھی جو ہے وہ کبھی بھگوہ آتنگوات کہہ دیں گے کبھی کچھ اور کہہ دیں گے یہ آپ کس دیش کو جس راستے پر آپ کی ہار ہو رہی ہے آپ جو ہے ہتاش ہو رہے ہیں آپ سمٹتے جا رہے ہیں آپ سکولتے جا رہے ہیں یہ آپ کی اپنی سمجھ سے آئے لیکن آپ دیش کو سمتائیے اور سکلائیے نہیں آپ دیش کے سوہارت کے تانے بانے کو چھن بھن مت کریے ورنہ یہ دیش آپ کو معاف نہیں کرے گا یہ پاپ کے لیے کبھی بھی آپ کو معاف کیا نہیں جا سکتا اس لیے ہم نے جو ایک بات کہی وہ بہت مہتپور ہے وہ ایک بات یہ کہی ہے کہ جو اس دیش کا سوہارت کا بھائی چارے کا تانہ بانہ ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہا ہے مضبوط رہے گا کتنی بھی کوشش کوئی کر لے کتنا بھی کوئی اس کو بگاڑنے کی کوشش کرے ابھی کل سنگ صاحب نے اور آمانی راشپرتی جی کے آئی بھاہشان کے سمیہ میں بھی یہ بات کہی گئے جب موڈی جی کی سرکار آئی تو لگ بگ 4.9% کے اردگرد کی اندر سرکار کی نوکریوں میں الف سنکھیکوں کی بھاگی داری تھی آج 9% سے زیادہ الف سنکھیکوں کی بھاگی داری ہوئی ہے یہ ہمارا بھید بھاو ہے کہتے ہیں نا بہت بھید بھاو کر رہے ہیں آج جو ہے وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ قابل نہیں تھے بلکل قابل تھے ان کے اندر قابلیت تھی اگر وہ جو ہے موڈی جی کے آنے کے بعد جو ہے وہ 120-120 UPSC میں جو ہے وہ کمپیٹیشن میں اس میں پاس ہو رہے ہیں ہر سال بڑھ لیا ہے ان کی سنکھیا تو یہ جو ہے ان کے اندر قابلیت ہمارے آنے کے بعد نہیں آگئی ہاں ہم نے جو بھید بھاو تھا جو آپ جو ہے وہ جس طرح سے ان کا پولٹیکل ایکسپلائٹیشن کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کو تو کمزور رکھو ان کو پشلا رکھو ان کو پرگتی کی دھارہ میں شامل ہی مت ہونے دو اور سچر کمیٹی بیٹھال دی اور سچر کمیٹی نے کہا صاحب یہ تو بہت بری حالت ہے یہ تو آج جو ہے وہ دیش میں مسلمان جو ہے وہ جیلوں میں زیادہ ہے سرکرین نوکریوں میں نہیں ہے یہ وہ کہا لیکن ہم نے اس کا ڈھوڑا نہیں پیتا ہم نے اس کا ڈھول نہیں پیتا اگر ہم نے جو ہے ان پچھلے پانس سالوں میں تین کروڑ سے زیادہ لڑکے لڑکیوں کو اسکالر شیفتی جس کی وجہ سے بچیوں کے جو ہے وہ ڈرپ آؤٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو اس کا ہم نے کوئی راجنیتک لاب لینے کے لیے نہیں کیا ہم نے جو ہمارے دیش کے ہنرمند ہیں جو دستکار ہیں شلپکار ہیں کاریگر ہیں ہنر کے استاد ہیں ان کو اگر ہم نے جو ہے وہ ان کے سشکتی کرال کے لیے ان کو موقع مارکٹ مہیا کرانے کے لیے ہنرہات کے مادم سے استاد کارکموں کے مادم سے یہ کام کیے تو ہم نے اس کے لیے کوئی راجنیتک اس کی منشاہ اور مقصد سوچ کر نہیں کیا اس لیے سماویشی وکاس ہماری راشت نیتی ہے اور سب کا وکاس سب کا ساتھ اور سب کا وشواس ہمارا راج دھرم ہے اور اسی راج دھرم کے ساتھ ہم آگے بڑھیں ہیں اور آگے بڑھیں گے میں ایک شعر ضرور کہوں گا کیونکہ کئی شعر ہوئے دور ہے سنگ آزمائی کا دور ہے سنگ آزمائی کا اور میں آئینہ سجاتا ہوں دور ہے سنگ آزمائی کا اور میں آئینہ سجاتا ہوں تم ہواوں کو حوصلہ بکشو میں چراغوں کی لو بڑھاتا ہوں میں چراغوں کی لو بڑھاتا ہوں بہت بہت دنیواد مردن بیم